ویورز آج ہم آپ کو شو بیز انڈسٹری کے طرف سے آنے والی ایک دھماکے دار خبر کے بارے میں بتانے والے ہیں ایک بہتی کیوٹ کپل کے آنے والے ننے مہمان کے بارے میں جس کا شاید ہماری انڈسٹری کو اور ان کے مدہوں کو کافی بے سبری سے انتظار تھا 2019 سے ہی یہ ایک بہتی خوبصورت یعنی کے شادی کے بندن میں بند گئے اور یہ ایکٹرس باہر کے ملک چلی گئے اور دوبارہ انہوں نے بے شک ہماری انڈسٹری میں کام نہیں کیا لیکن پھر بھی یہ اپنے اور اپنے ہزبن کی تصاویر شیئر کرتی ہی رہتی تھی جس کی وجہ سے یہ ہماری انڈسٹری میں کافی انڈ بھی رہتی تھی اور اپنی شادی پر تو یہ بنتہا کی یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا مگر ہم کس ایکٹرس کی بات کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے تک کہ آنے والی ہاری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ریورز ہم بات کر رہے ہیں سنیا شمشات کی جو کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی بہت چھوٹی یا آپ ینگ کہہ لیں ٹیلنٹیڈ اداکارہ ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اداکارہ تھی انہوں نے شادی سے بات سی یعنی 2019 سے اب تک کی بریک لے رکھی ہے انڈسٹری سے وہ باہر ہی اپنے میاں حادی کے ساتھ رہتی ہیں اور ہاں اپنے میاں اور اپنی بہت ہی خوشحال زندگی کی تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں جس پر وہ انڈسٹری میں کافی خوش بھی نظر آتی ہیں ان کے شادی جولائی 2019 میں ہوئی اور اس کے بعد یہ شو بیز انڈسٹری کو ٹاٹا بائی بائی کر گی لیکن پھر بھی وہ اپنے مداہوں کے ساتھ اپنے فینس کے ساتھ اپنی اور اپنے ہزبنڈ کی تصاویر شیئر کرتی ہی رہتی تھی سنیا نے لیٹسٹ ابھی ہی ریسنٹلی آج ہی ایک فوٹو شوٹ کروایا جس میں انہوں نے یہ بہت بڑی خوشکبری دی کہ ہمارے گھر ایک نیا ننہ مہمان آنے والا ہے اور مزید کی بات تو یہ ہے ان کا ننہ مہمان اور اکرہ عزیز کا ننہ مہمان دونوں ہی جولائی میں آنے والے ہیں اکرہ عزیز بھی انڈسٹری کی بہت معروفوں ٹیلنٹیڈ اداکارہ ہیں اور ان کے گھر بھی جولائی میں ننہ مہمان آنے والا ہے اور انہوں نے یہ خبر بھی ہم سے رمضان میں شیئر کی اور بہت سارے فینس کو یہ سن کر بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی اسی طرح سنیا نے بھی ہم سے یہ بات آج ہی شیئر کی جس پہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت کیپشن لکھی کہ ہم نے یہ بات کافی عرصے تک چھپائی رکھی لیکن یہ اب صحیح وقت ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتا دینا چاہیے دنیا کے ساتھ ہمیں یہ اپنی خوشی شیئر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیشہ ہم پر مہربان رہے ہیں اور انہی طریقوں سے جو کہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہیں اللہ ہم سے اتنے مہربان ہیں اور اپنی زندگی میں ایک نئی کرییشن کا یا اپنے اندر ایک نئی کرییشن کا فیرینس لینا یا تجربہ کرنا ایک خوبصورت بات ہے اور اللہ نے ہمیں اس تحفی سے نواز آیا اور ہمیں اس پر بہت خوش بھی ہیں برائے مہربانی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور نیچے انہوں نے اپنی ڈیلیوری کی ڈیٹ لکھتے ہوئے جولائی دوہزار اکیس لکھا جس پر ہمیں سنیا اور ان کے ہزبنڈ ہادی دونوں تصاویرز میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے ہم ان کو آنے والی ننی مہمان کے لیے بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کا اس پارے میں کیا خیال ہے اور آپ اس کو اس قبری سے خوش ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ